ایک بار پھر آپ سبھی دوستوں کا خوش آمدید ہے کشمیر کرون میں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ روہ سال 39 میں کو جنوبی کشمیر کے اننتنا کی جنگلات مڑی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر ٹارگٹ کلنگ کے دوران اودمپور کے رہنے والے ایک مزدور کو نشانہ بنایا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ اسی واقعے کو لے کر ایک بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ اس واقعے میں ملوث ایک شخص کی دکان کو ضبط کیا گیا ہے ساتھی ساتھ اس شخص کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے اور اسے یوے پی ایکٹ کے تحت بک کیا گیا ہے جہاں بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں جنوبی کشمیر کے اننتناگ سے جہاں آپ کو بتا دیں کہ ٹارگٹ کلنگ کے ایک واقعے میں جہاں پر دیپک کمار نامی ایک اودمپور کے مزدور کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اسی معاملے کو لے کر ایک شخص کی انوالومنٹ پائے گئی ہے اور اس شخص کی دکان کی دکان ضبط کر لی گئی ہے مزید تفصیلات کے لیے روک کرتے ہیں سینئر اور خاص صاحب ہی داؤد نائک ہمارے ساتھ جوائن کیے داؤد بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے یہ بتا دیجئے گا ایکزیکٹ کہاں پر تھی ان کی دکان اور کیا کچھ ہے پورا معاملہ اور شخص کا کیا نام ہے اور پوری تفصیل سے سمجھائے گا داؤد جی منظور بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ انتیس میں دو ہزار تیس کو ٹارگٹ کلنگ کا جب سلسلہ جاری تھا تو انتناک میں ایک سرکس میں کام کرنے والے ایک افراد جس کی پہچان دیپک کمار کے بطور کی گئی تھی جو دمپور کا رہنا والا تھا اس کی جان اس کی ٹارگٹ کلنگ میں ان کی جان لے لی گئی اور اس کے بعد کافی وقت بیتنے کے بعد پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو اس کیس کے ریلیٹڈ سب سے بڑی لیڈ ملی ہے اور پولیس کے مطابق عمر امین جو تھا وہ اس کیننگ میں انوالوں تھے اور عمر امین نے ہی دیپک کمار کو ایک کانرسٹینسی کے تحت اس کی ہتیہ کی ہے اس کے بعد آج پولیس نے اس کی ایک پراپرٹی جو کہ ایک دکان ہے وہ سیز کنسی ہے اور اس سے ایک بات صاف ظاہر ہے کہ ایک تو اب پولیس جو ہیں سخت کاروائی کرتی ہیں جو بھی ایسے معاملات میں پائی جاتے ہیں جس طریقے سے ان کو ایک تو ایک تحت بند بھی کیا گیا ہے اور دوسری ان کی پراپرٹی بھی سیز کر دی گئی ہے خلال میں آپ کو کہوں گا کہ سب سے بڑی لیڈ ملی ہے جمعہ کشمیر پولیس کو جو کہ پولیس کا دعویٰ ہے اور پولیس اپنے دعویٰ میں یہ بتا رہی ہیں کہ عمر امین جو تھا انہوں نے ہی دیپک کمار کے مروانے میں اس کا ایک قریبی رول تھا اس کی انوالومنٹ تھی تو دعویٰ کو لے کے آج اس کی دکان کو تصید کر دیا گیا اور دوسرا ان کو پی اے یو پی اے کے تحت ارسٹ بھی کر لیا گیا ہے دعویٰ یہ بھی بتا دیجئے گا اصل میں ان کی دکان کہاں پر تھی اور یہ پوری تفصیل سمجھا دیجئے گا یہ عمر امین کہاں کے اصل میں رہنے والے ہیں اور کیا کچھ مزید افصیلات نکل کے سامنے نکل کے آئیے اس معاملے کو لے کر جہاں پر رمہ سال انہتیس میں کوئی ٹارگٹ کی لنگ کا واقعہ پیش آیا تھا دیکھیں اگر ہم عمر امین کی پہچان کی بات کرتے ہیں اس کی پہچان جو ہے عمر امین ٹھوکر تناپ محمد امین ٹھوکر ریزڈنس آف وگہامہ بیشدہرہ کے بطور ہوئی ہے اور ان کی دکان کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہ زیر پورا بیشدہرہ کے آس پاس پڑتی ہے تو اس دکان کو سیل کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس پہ دسٹرک پولیس عددنا کی جانب سے ایک بینر بھی لگایا گیا ہے اور جس پہ صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ شعب جو ہے جمعہ کشمیر پولیس کی جانب سے سیز کر دی گئی ہے تو منظور میں آپ کو وہی بات پھر سے کہوں گا کہ اب وہ پولیس جو ہے کافی سٹرکٹ ہو چکی ہے ایسے معاملاتوں کو لے کے جس طریقے سے عمر امین کو ایک تو یو پی اے کے تحت بند بھی کیا گیا ہے اور دوسرا ان کی پروپرٹی کو سیز بھی کر لیا گیا ہے تو دیپا کمار کے قتل کے معاملے میں عمر امین پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس کی موت کو لے کے ایک کانسپرنس ہی رچائی تھی تو یہی وجہ ہے کہ جمعہ کشمیر پولیس نے ایج تو ان کی پروپرٹی کو سیز کر دیا اور دوسرا ان کو یو پی اے کے تحت حب بند بھی کر لیا بہت شکریہ آپ کا داؤد پوری تفصیلات دینے کے لیے اور یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے خاص نمائندے داؤد نائے کو اور تفصیلات دے رہے تھے اس انسیڈنٹ کو لے کر جو روانسہ 39 میں کو جنبی کشمیر کے انانتناک کی جنگلات منڈی میں پیش آیا تھا جہاں پر نامعلوم بندوق برداروں کی جانب سے اس شخص دیپا کمار کو نشانہ بنایا گیا تھا اور وہ زکموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ چل بسے تھے اس کے بعد پولیس کی جانب سے انانتناک پولیس کی جانب سے معاملے کو تحت تک پہنچنے کے حوالے سے کاروائی شروع کر دی گی اور بعض حفظ طور پر ایف آئر بھی درج کر دیا گیا تھا تاکہ اس معاملے کو لے کر تمام تر تفصیلات سامنے آئے اور یہ پتہ چلے کہ آخر کار یہ واقعہ کیسے پیش آیا آخر کار آج پولیس کی جانب سے ایک نوٹس سامنے آئی ہے اور اس نوٹس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے اور اس نوٹس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے اور یہ نوٹس اس دکان پر چپکا دی گئی ہے جو دکان عمر امین کی تھی بج بہارہ روڑ پر تھی اور اس دکان کو پولیس کی جانب سے بازابطہ طور پر سیز کر دیا گیا ہے اور عمر امین ٹھوکر نامی اس شخص کو یو اے پی اے ایکٹ کے تحت جو ہے بک بھی کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ بات واضح کر دی گیا ہے نوٹس میں ایک کا نوٹس چپکا دی گیا ہے اس دکان پر جو دکان عمر امین کی تھی اور پولیس کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس انسیڈنٹ میں عمر امین کی انوالمنٹ تھی یعنی اس کا ہاتھ تھا مزید اپ ڈیٹس کے لئے آبنے رہے گا کشمی اکراؤن کے ساتھ اللہ آپ سب کا حام یو ناصر